اسلام غالب آئے گا اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا اور پاک سے پاکی زتر اپنا بطن ہو جائے گا پھر کفر کا الہاد کا سکان چلنے پائے گا اللہ کے شیروں سے جو الجے گموں کی کھائے گا پیغمبر اسلام کا پرچم یہاں لہرائے گا اسلام غالب آئے گا اب زور چل سکتا نہیں ہرگز یہاں شیطان کا یہ ملک ہے اسلام کا یہ دیس ہے ایمان کا ایک مستقل اور دائمی قانون ہے قرآن کا یہ دائمی قانون ہے اعزاز پاکستان کا اعزاز اپنے دیس کا ارگز نہ مٹنے پائے گا اسلام غالب آئے گا بدر و احد بھی ہے ہماری راہ میں خیبر بھی ہے ہے ساتھ میں نسرت خدا کی سامنے داہر بھی ہے صدق بھی فاروق بھی عثمان بھی ہے در بھی ہے ہم سر فروش اسلام کے اپنے لہو میں تر بھی ہے پھر قوم باطل سے ہمارا ہر جواں ٹکرائے گا اسلام غالب آئے گا یہ اہل دی کی نسل میں الہاد کیوں موجود ہے کیوں اسویت کے زہر سے کام و دہن آلود ہے پھر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے شاید کسی کو پھر کسی کا امتہا مقصود ہے کو دے گا جو اس آگ میں وہ کام را ہو جائے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا اسلام غالب آئے گا پھر غازیاں نے دی لہو سے باوضو ہونے کو ہے پھر گفر کی رسوائیاں بھی خوبکو ہونے کو ہے میں دیکھتا ہوں حق کو باطل روبرو ہونے کو ہے اور کربلا کی عبادیاں پھر سرخ روح ہونے کو ہے اب لشکر اسلام سے باطل کا دل پھر آئے گا اسلام غالب آئے گا انسام راجی سازشوں میں کفر کا پرچار ہے معلوم ہونا چاہیے مومن کھلی تلوار ہے ہر ہاتھ اب ہدیار ہے ہر سانس میں للکار ہے پھر ہر جوا اسلام پر مرنے کو بھی تیار ہے یہ جوش میں جب آئیں گے ایک زلزلہ آ جائے گا اسلام غالب آئے گا اے خالقِ ارض و سما تیرا ہیے انعام ہے ہر نعرہِ تکبیر میں ایک آتشی پیغام ہے ہاتھوں میں پھر قرآن ہے اور پرچہ میں اسلام ہے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام ہے اس نام کی حرمت پر اپنا ہر جواں کٹ جائے گا اسلام غالب آئے گا کس گم رہی میں مبدلہ اس دور کا انسان ہے سب مشکلوں کا حل ہمارا دین ہے ایمان ہے اس بار رسول اللہ کا اللہ کا قرآن ہے نظمی ہماری زندگی کا بھی یہی عنوان ہے یہ دل اسی عنوان سے تسکین آخر پائے گا اسلام غالب آئے گا اس ملک کے آفاق پر رحمت کا بادل چھائے گا اور ریپاہ